بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور یہ دیکھیں میری رمضان کی لائٹنگ کیسی لگے آپ کو تو آج کا جو بلوگ ہے جی صبح صبح سہری سے ہم نے شروع کر دیا ہے اور آج ہم سہری میں کھا رہے ہیں فرائیڈ ایگز اور ساتھ میں وافل کھائیں گے اور ساتھی ساتھ بریڈ بھی لے لیں گے روز روز کیا کھاؤ آپ کو کچھ سمجھنے آتا ویسے ہم کم ہی چینج کرتے ہیں مجھے تو ویسے بھی ایک گھر بریڈ لینا بہت مزے کا لگتا ہے تو آتف یہاں پر صبح صبح بنا رہی ہیں جی چائے ان کو چائے پینا بہت پسند ہے صبح کے وقت مجھ سے سہری پر نہیں چائے پی جاتی پتہ نہیں کیوں نوہر یہاں پر ہمارے انڈے ہیں جو بن چکے ہیں اور وافل بھی ریڈی ہو گئے ہیں آج بس سوچا کہ آپ کے ساتھ اپنی سہری سے لے کر افتاری تک کی روٹین شیئر کرتی ہوں افکورس ہر گھر میں صبح سہری ٹائم جو ہے کوکنگ ہو رہی ہوتی ہے افتاری ٹائم کوکنگ ہو رہی ہوتی ہے اور بیچ میں جو ہے باقی گھر کے کام ہوتے ہیں ہماری بھی ایسے ہی روٹین ہے یہاں پر اب ہم کریں گے سہری اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے لائیو کعبہ لگا لیا تھا بہت ہی بیوٹیفل منظر ہے سہری کا وقت ہو گیا ہے ختم اپنا ماز پڑھیں گے اور سوچ آئیں گے اور پھر اس کے پاس یہ دیکھیں صبح ہوئی ہے اب اٹھے ہیں یہ ابھی کے حالات ہیں کبھی یہ حالات بدل جائیں کچھ پتہ نہیں کیونکہ انگلینڈ کا ویدر تو ایسا ہی ہے مانس پڑھیں گے آپ ہی تھی دیکھتے ہیں جو مہترینڈ 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 دیکھتے ہیں سارے روم ہی سافت کرلو پھر آجو بریکفرس کرلو جی تو نیچے آئی ہوں اور آتف جو ہیں وہ صبح صبح ہی اپنے کام پر لگ چکے ہیں اور میں بھی سوچ رہی ہوں میں بھی اپنا کام شروع کرتی ہوں کیونکہ کافی میسی ہوا ہوا تھا کچن سہری کے بعد برطن میں نہیں دھوتی کیونکہ اس وقت میرا دل ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کے اور تھوڑی بہت عبادت کر لی جائے قرآن پاک پڑھ لیا جائے جو برطن وغیرہ ہیں وہ تو انشاءاللہ دھولی جائیں گے تو بس ابھی میں سارا کچن وغیرہ ہٹائیڈی کروں گی اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ بچوں کا جو ہے جی بریکفرس ریڈی کروں گی سیڈیل وہ آرڈی کھا چکے ہیں بس انہیں وافل اور ایگز کھانے ہوتے ہیں اس وقت وہ لائک کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ وہ بھی بناوں گی اور اس کے بعد پھر گھر کے باقی کام کریں گے میرا حازی کھنے آپ کو بریکفرسٹ جی تو شکر الحمدللہ آج ذرا موسم اچھا ہو گیا ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے ویدر کافی اچھا ہے نہیں تو یہاں تو بہت زیادہ سرتی ہوتی ہے اور اس سال تو پتہ نہیں کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا ہے ونٹر پر یہ ہے کہ جی ابھی بھی دیکھ لیں آپ انہوں نے اپنی کارڈیگنز پہنی ہوئی ہیں ہر ان کو میں نے چھوڑا ان کے حال پر اور میں آگی ہوں کچن میں افتاری کی تیاری کرنے کے لیے سب سے پہلے تو مجھے یہاں پر ہانڈی بنانی تھی اور یہ دیکھیں سارے انگریڈینٹ پانی بکرائٹ کر کے میں نے پریشر دے دیا ہے کیمہ کو آج بن رہا ہے ہمارے گھر پر کیمہ آلو کیمہ آلو ہمارے گھر میں سب کو بہت ہی پسند ہے آئی کس سب کو ہی بہت پسند ہے جی تو یہ دیکھیں جی پریشر میں نے دے دیا ہے اور اب بس میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی اور بھوننے کے لیے میں نے ہانڈی بدل دی تھی کیونکہ پھر آرام سے کھلا ڈھلا بھونیں گے تو ابھی شکر الحمدللہ ان کو ہی ایسٹر ہالیڈیز ہیں بچوں کو تو ان کی وجہ سے ہم تھوڑی دیرہ آرام سے سہری کے بعد سو سکتے ہیں نہیں تو پھر بچوں کو ڈراب کرنے کے لیے ان کو سارا ریڈی کرنے کے لیے ہمیں ارلی اٹھنا پڑتا ہے تو ابھی دو ہفتوں کے لیے چھوٹیاں ہیں اور نیلی بیک تو چلا بھی گیا ہے تو اب تھوڑا ہی ٹائم پیچھے رہ گیا ہے جی تو کیمہ اچھے سے بھون چکا ہے اب میں اس میں پوٹیٹوز بھی ایٹ کر لوں گی اور پوٹیٹوز کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا اور پانی ایٹ کریں گے اور پھر پانی ایٹ کر کے اس کو اچھے سے دم پہ پکائیں گے کیونکہ اب ہمیں پوٹیٹوز کو گلانا ہے تو بس میری ہانڈی جو ہے نیلی نیلی ریڈی ہے کیونکہ اب بس آلو گل جائیں تو پھر ہانڈی دم ہو جائے گی تو بس سلو ہیٹ پہ کر کے تو میں اس کو یہاں پہ دم پہ لگا دوں گی جی تو ہانڈی کو بس دم پہ لگا دیا ہے اور ساتھی ساتھ میں نے اپنے جو برطن ہیں وہ دھونا شروع کر دی ہیں کیونکہ ان میں جتنی برکت ہے اتنی تو برکت کسی بھی کام پہ لی ہے جتنی جلدی برطن دھونے والے اور کپڑے دھونے والے کٹھے ہوتے ہیں اتنا جلدی تو کوئی چیز بھی نہیں کٹھی ہو سکتی تو بس یہاں پر میں ان کو اچھے سے فارق کر رہی تھی تاکہ یہ ذرا کام میرا کم ہو جائے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہفتاری کے بعد جو ہیں کم ہی برطن اکٹھے ہوں کیونکہ پھر آپ کو باقی اپنی عبادات اور تراوی وغیرہ پڑھنی ہوتی ہے اور بس ہوئی ہوتی ہے اس وقت جو صحیح بات ہے اور لیٹ بھی ہوتا ہے تو کونی برطن دھونے کا دل ہوتا جی تو کیمہ جو ہے وہ بس اپنے آخری مراحل طے کر رہا ہے یہاں پر بس اس کی اوپر جو ہیں دھنیا اور زیڑا اور جو کہتے ہیں میتھی ڈرائی میتھی وہ بس ڈل چکی ہے اور ہانڈی میری بن گئی ہے اب بس یہ جو آگے پیچھے میں نے اتنا میس کیا ہوئے اسے میں اٹھاؤں گی جی تو بس اب یہاں پر تھوڑے بہت سفائیاں وغیرہ کروں گی بہت زیادہ اقدم میس ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں روبر بینڈ جو ہے وہ میں نے سائٹ پر کر دی ہے کیونکہ یہ اب پاکستانی ہونے کا آپ کو کچھ تو بتانا پڑے گا روبر بینڈ ایسی چیزیں جو آپ کو ضرور چاہیے ہوتی ہیں اور پھر اس وقت ملتی نہیں ہے تو جتنے بھی دھنیا پودینے میں سے روبر بینڈ نکلتے ہیں میں وہ سیف کر لیتی ہوں ام شور آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں روبر بینڈ سیف کرتے ہوں گے تو جو لوگ کرتے ہیں ضرور مجھے کومنٹ میں بتائیں اور بس یہاں پر میری کیونہ تو ریڈی ہو گیا ہے اب افتاری کا ٹائم کافی پاس تھا آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو دکھایا تھا جو میرا کسکو والا ولوگ تھا اس میں سے میں یہ لے کر آئی تھی تو آج جی یہ چکن ٹینڈرز یہ آج ہم بنائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آج امیرہ اور حازے کا بڑا دل تھا کہ وہ بنانا ملکشک بھی ہیں تو ساتھ بس وہ بن رہا ہے اور یہ بس اب یہاں پر میں ائر فرائی کر دوں گی اور ساتھ ہی ساتھ باقی چیزیں بھی ریڈی کر لوں گی چی تو یہ بس اب ائر فرائی میں ڈال دوں گی اور یہ بڑے ہی کمال کے ہیں اچھلی کسکو سے چوہم نگیٹس اور یہ ٹینڈرز لے کے آئے تھے یہ رمضان کے لیے پرفیکٹ ہیں کیونکہ روز روز آپ کیا بناو کبھی کبار یہ بھی اچھا اپشن آپ کو مل جاتا ہے اور ٹائم بہت ہی تھوڑا رہ چکا تھا تو میں نے ساتھ ساتھ ہی روٹیز بھی بنانا شروع کر دی ہیں ائر فرائی کا یہ بہت ہی فائدہ ہے کہ جب آپ اس میں کوئی چیز ڈال دیتے ہو آپ کو اس پر نظر نہیں رکھنی پڑتی اچھے سے بس ٹائمنگ سیٹ کر لو اور بس اور اس وقت یہ دیکھیں میری مت جو ہے وہ ہماری گئی تھی اور میں جو اپنا توا ہے وہ اس کی جگہ پر رکھنے کی بجائے فریج میں رکھ رہی تھی تو بس آخر میں جب آپ کی افتاری بلکل پاس ہو روزہ پورے دن کا آپ نے رکھا ہو اور آپ کام میں بیزی ہو تو ایسے حالات آپ کے ہوئی جاتے ہیں پہلے میں یہ کلپ کوئی نہیں ڈالنے والی تھی پر پھر میں نے سوچا مریم لوگوں کو تمہاری اصلیت پتہ چلنی جائیے جی تو ہمارے چکن ٹینڈرس جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں تو بس اب یہاں پر ٹیبل سیٹ ہوگا تو بیسیکلی ہمارا ٹیبل سیٹ ہو چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں نے تھوڑی سی غالک پڑھ پڑی ہوئی تھی وہ بھی ساتھ میں بنا دی کہ میں نے کہا چلو اب یہ بھی ان کا بھی کام تمام کرتے ہیں میں چار کو میں کہا رکھوں تو امیرہ جو ہیں یہاں پر ملک شیک بنا رہی تھی امیرہ کو یہ رسپونسیبیلیٹی ملی ہوئی ہے کہ وہ جو ملک شیک ہیں وہ امیرہ بنایا کرے گی تو میں ساتھ میں اس کو بس ہلپ کر دیتی ہوں اور وہ بس سارا بنا دی ہے جی تو یہ رہی ہے آج کی ہماری افطاری چکن ٹینڈرز کی ماہ آلو ساتھ میں بنانا اور خجور کے ملک شیک اور تھوڑے سے چاول بھی پڑے ہوئے تھے میں نے وہ بھی رکھ لیے اور بس یہ آج کا ہمارا ولاغ ہے آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہو انشاءاللہ اب اس کے بعد پڑھیں گے تراوی نماز اور پھر آپ کو اگلے ولاغ میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ